بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں کہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ میشہ آپ کو قائم دائم روح سلامت رکھے آج میں چھوٹی سی ایک آپ کو بات سمجھانا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں تمام ویڈیوز کے لنکس یہ ان سے ہیں وہ ڈسکرپشن میں ہیں نمبر دو جتنے بھی آپ نے بات روحانیت کی اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ای میل پیش کریں ظاہر کریں خاص کر عمل کے دوران کا واقعہ فالتو اور کوئی بات نہ کریں ٹھیک ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی یا مطلب کہ وہ بات پوچھیں جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی فالتو اور کوئی بات نہ پوچھیں کیونکہ اس کا جواب آپ کو پھر نہیں ملتا آپ کے دل میں آئے گا کہ پتہ نہیں ہمیں آپ جواب نہیں دیتے ٹھیک ہے قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے آج جب میں آپ کو عمل بتاؤں گی بہت پیارا ہے ہر روز آپ نے کیا کرنا ہے گوشہ نشی ہو کر اس بات پر ہو رو فکر کرتے رہیں کہ یہ بات سوچتے ہیں کہ ہمارا تو عمل کامیاب نہیں ہو رہا ہمارے عمل میں تو کمزوری ہے یا ہمیں پتہ نہیں غلط عمل بتایا گیا ہے دیکھیں مایوسی گناہ ہے اور اس طرح کی باتیں سوچنا بھی یعنی کہ عمل بتا نہیں ہے کی نہیں ہے اس طرح کی باتیں سوچنا بھی غلط ہے نا امیدی کفر ہیں تو دیکھیں اگر ہم مسلمان ہیں اللہ پاک کے ساتھ ہم رابطہ اور تعلق قائم کر رہے ہیں اور دیکھیں وہ مہربان ہیں اور اس کے تابع دار بندے اگر آپ ہیں تو پھر اس ارادے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں بجائے یہ کہ ہمارا یہ عمل غلط ہو نہیں کبھی اپنے اوپر بھی غور ڈالیں اپنی پڑھائی کے اوپر دیکھیں کہیں آپ غلطوں نہیں پڑھ رہے آپ اپنے کھانے پینے پہ دیکھیں کہیں حرام یا پھر توبہ کے دو نفل پڑھے تھے کہ نہیں توبہ کی تھی پڑھنے سے پہلے نمبر جو چار ہے وہ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا آپ پرہیز میں سے کوئی ایک پرہیز کر رہے ہیں کہ یہی پیاز لسن اترک جو کچھا شچا انڈا ویرہ گوشت ویرہ آپ مزے سے کھا رہے ہیں کبھی یہ سوچا ہے پڑھائی کے دورا ان چیزوں کے منع کیا جاتا ہے روحانیت خالی پیٹ پر ظاہر ہوتی ہے بھرے پیٹ پر تو نیت زائر ہوتی ہے نہ غنودی زائر ہوتی ہے پڑھائی کیا خاک آئے گی اور بہت زیادہ بہن بھائی ہیں جن کو سر میں چکر آتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے تو یہ سوچیں کہ آپ کی روحانیت اچھی ہے تو چکر آتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے نراز ہوتا ہے اور گناہ کی سزا بھی جاتا ہے اس کی یعنی کہ اس کی کوئی بات نہیں مانتے بلکہ اس کے ہر ارادے کے خلاف اللہ تعالیٰ پھر اپنے جو مقلین ہیں یا فرشتے ہیں جب گناہ نہیں کرتے تو پھر وہ میری بات کیوں نہ سنے یعنی کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک آپ کی بات کیوں نہ سنے قبولیے دعا کا یقین رکھیں یہ بھی یقین رکھیں کہ آپ نیک آدمی مطلب کے ہیں ہر مطلب کے جب بھی آپ عمل میں کامیاب ہوگے ہر جائز کام کے لئے آپ عمل کر رہے ہو تو انشاءاللہ آپ کی دعا بھی عمل بھی جو بھی وظائف کروگے وہ قبول ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ امانداروں کی دعائیں سنتا ہے امان والوں کی دعائیں سنتا ہے ان پر زیادہ نوازات یعنی کہ اپنی رحمتیں برکتیں کرتے ہیں کافروں کی دعائیں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں اور بہت کم قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے والے پر یعنی کہ جو مسلمان ہوتا ہے مومن ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور سنتے ہیں اللہ کی ہر بات ماننا تو یہ میری بات کیوں نہ مانے مطلب کہ اللہ باقی سے اپنی بات آپ منواتے ہیں پھر اللہ باقی کوئی بات آپ بھی تو نہیں مانتے ہیں کوئی شریعت کا خیال نہیں رکھتے آج ایک عورت میرے پاس آئی تھی وہ کیا رہی تھی کہ پتہ نہیں ہمارا جو رسک ہے وہ کیوں اٹھ گیا ہے ہم پہلے غریب تھے اب ہم امیر ہو گئے ہیں تو امیر جب ہوئے تو کچھ مطلب کہ اللہ کی طرف سے اسی رحمت برکت ہوئی تو ہم امیر ہوئے لیکن کچھ عرصے کے بعد ہم پھر سے غریب کیوں ہو رہے ہیں تو میں نے جب ان کی طرف دیکھا ان کے حال کی تو ان کے جب حساب مطلب کے لگایا گیا تو پتہ ان کے صاحب میں کیا ہے تھا کہ وہ دبٹہ نہیں لیتی سر پہ ان کی پوری فہملی دبٹہ نہیں لیتی سر پہ ٹھیک ہے نا تو ریزک دبٹہ نہ لینا سر پہ یا دبٹہ دبٹہ حالانکہ دیکھیں جو عورت یا ماں بہن یا کوئی بیٹی ہے وہ سر پہ دبٹہ نہیں لیتی ٹھیک ہے نا تو شیطان اس کے سر پہ پشاپ کرتا ہے تو اس چیز سے بھی آپ دیکھیں نا کہ ریزک کس طرح کمی آ جاتی ہے پھر دعائیں کہاں سے قبول ہو وہ دعا کروانے آئی تھی اس کی دعا کیسے قبول ہو تو وہ اسی پھر اس کو سمجھایا کہ آپ لوگ گھر میں دبٹہ نہیں استعمال کرتے ہو ازان کے وقت پہ دبٹہ نہیں لیتے ہو تو دبٹہ سر پہ لیا کریں ریزک بڑھنے لگ جائے گا تو اس چیز کا آپ بھی لوگ خاص کر رکھیں سروں پر دبٹہ بہنیں جو سن رہی ہیں سوروں پر دبٹہ جو کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آپ اس کو چھوڑ دیں آپ وہ کریں جو آپ کے لئے بہتر ہے آپ ایک طرف ایک عورت کو چھوٹی سے کپڑے پہ نہ کر کھڑا کر دیں شلوار کمیز بھی بے شک پہ نہ کر بغیر دبٹے ہی کھڑا کر دیں ایک طرف آپ برکے میں لپی اور لپٹی بھی عورت کو کھڑا کر دیں آپ دونوں میں فرق محسوس کر لیں اور موت بری محسوس کر لیں کتنا فرق آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس بات کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا یہ چھوٹا سا پیغام تھا خواتین کے لئے ان کو دینے کے لئے کیونکہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ جو خاتون تھی جناب وہ سر پہ دبٹہ نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے ان کا رزق ضائع ہوتا جا رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں بھی اس بات کا خیال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اپنی دعاوں کو قبول کرنا بات کا مراقبہ یعنی کسی ذکر و ذکرات کا اگر مراقبہ کرتے ہو اللہ پاک آپ سے راضی ہوتے ہیں تو پھر آپ کا عمل بھی مضبوط ہوتا ہے یعنی عمل بھی آپ کا کامیاب ہوتا ہے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت سی باتیں میں نے آپ کو سمجھانے کی کی ہیں قوت ارادی کو مضبوط اور یقین مستحقم بنانے کا یہ عمل تھا جو آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوت ارادی بہت زیادہ مضبوط ہو اور اللہ پاک آپ سے راضی ہو تو کم از کم پہلا چلت تحجد کی وقت کریں نوچندی جمعی رات کو شروع کریں یعنی بھد کی رات کو عشاء کے بعد جو دن چڑھتا ہے وہ جمعی رات کا ہو تو نوچندی جو تحجد وہ کہلائے گی نوچندی جمعی رات کو یعنی نئے چاند کی جمعی رات کو آپ یہ عمل شروع کریں عمل آپ نے پڑھائی کیا کرنی ہے آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے جب آپ یہ پڑھنے کم از کم تین سو مرتبہ یا ساڑھے تین سو مرتبہ پڑھنے کے بعد جب آپ آخری لفظ ادا کرو تو پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے بے شک اللہ پاک ہم ہی ظالم ہیں آپ تو بلند اور باوکار اور بہت عالی رحمت برکت بکھیرنے والے ہیں اس بات کا یہ مفہوم ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کم از کم اکیس سنی آپ نے عمل کرنا ہے پرحیز جمالی اختیار کریں اور پاس اپنی روحانت کو بلانے کے لیے اپنے آپ کو موت بر تصور قائم کرنے کے لیے اگر بطیوں کا استعمال کیا کریں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعا میں یاد دکھیں اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اجازتیں اللہ حافظ اللہ حافظ